ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے من آیتن کوئی آیت اولن سہا یا اس کو بھلوا دیتے ناتی بخیر منہا ہم لے آتے اس سے بہتر او مثلہ جا اس جیسی جیسے کہ پیچھے بہت سی آیات سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ یہود کو مدینہ میں آپ سے واسطہ رہتا اور آپ کی نبوت پر اور آپ کو ملنے والی کتاب پر انہیں بہت تکلیف تھی اس حسد کی وجہ سے اب وہ وقتاں فوقتاں اپنا غیض و غضب نکالتے رہتے تھے تو حسد کی وجہ سے وہ آپ کی نبوت کو مشتبے بناتے ہیں مشتبے کیا ہوتا ہے مشکوک ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں آپ کی نبوت کے بارے میں قرآن کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کیونکہ جب شک پیدا ہو جائے گا تو لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا پھر وہ پڑھیں گے نہیں پھر وہ آپ کو مانیں گے نہیں آپ کی تعلیمات کو سنیں گے نہیں بس سب کھیل بگڑ جائے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انگور کھٹے یعنی اگر آپ کو نہیں ملے آپ نہیں کھا سکے انگور چلانگے لگانے کے باوجود بھی نہیں ملے تو پھر یہ ہے کہ اب اس کو غلط ثابت کر دو تاکہ کوئی اور بھی نہ کھا سکے کوئی اور بھی نہ لے ٹھیک ہے یعنی ان کا حال بھی یہ تھا چونکہ ان کو انتظار تھا کہ نبوت ہم میں سے کسی کے پاس آئے گی وہ نہیں آئی اب چونکہ دوسری جگہ آگئی اب ان کی ساری کوششیں کس میں لگ گئی کہ کسی طرح اس کو غلط ثابت کر دو اس کو روکو نہیں روک سکتے تو اٹلیسٹ اس کے اندر شک ڈال دو تاکہ لوگوں کا اتمنان اٹھ جائے اس کے لئے وہ مختلف اعتراض کرتے رہتے تھے ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے تو پھر کیوں ایسا ہے کہ کچھ احکام قرآن میں ایسے ہیں جو تورات سے مختلف ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور یہاں قرآن بتاتا ہے یا پھر یہ کہتے کہ خود قرآن کے اندر بعض وقت ایک حکم آتا ہے پھر دوسرا حکم اس کے خلاف آ جاتا ہے پھر تیسرا حکم کچھ اور آ جاتا ہے تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو ایک ہی دفعہ آخری بات کیوں نہیں کہہ دی گئی یہ نسخ کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک حکم آتا ہے پھر وہ ایبروگیٹ ہو جاتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے اور اس میں خاص طور پر ہم دیکھیں گے قرآن پاک میں آگے پڑھتے ہوئے آیات جو منسوخ ہوئیں لیکن ابھی تک قرآن پاک میں موجود ہیں یا بعض وقت آیات موجود ہیں احکام بدل گے بعض وقت آیات بھی لے لی گئی تو یہ سب کیوں ہوتا ہے تو اس طریقے اس حربے سے وہ قرآن کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں اس کا جواب اللہ سبحانو تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم کوئی بھی آیت اگر منسوخ کرتے ہیں ایبروگیٹ کرتے ہیں اس میں تبدیلی کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم بس چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم اس سے بہتر چیز لاتے ہیں یعنی پہلے ایک حکم لائے کچھ عرصے کے بعد ایک اور آیا وہ جو بعد میں آنے والا تھا وہ پہلے حکم سے زیادہ بہتر تھا اوم اس لحا یا بعض وقت ہم اسی کی طرح کا لے آتے ہیں اور ایسا کرنا مشکل تو نہیں تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جہاں تک نسخ کا تعلق ہے تو یہ قرآن پاک کے علوم میں سے ایک علم ہے اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں ایک بہت طویل چپٹر ہے یہ ایک طویل موضوع ہے جس کی ڈیٹیلز میں تو میں نہیں جاؤں گی لیکن مختصر سے میں آپ کو بتا دوں گی کہ نسخ کس طرح ہوتا ہے یعنی اس کی مثال کیا ہے تو نسخ کی تین بڑی قسمیں تین طرح سے ہوتا ہے نمبر ایک نسخ اللفظ و بقاو الحکم لفظ منسوخ ہو کے حکم باقی رہ گیا اور اس کی مثال ہے آیت رجم رجم کہتے ہیں شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائیں یہ آیت پہلے قرآن پاک میں موجود تھی لیکن بعد میں اس آیت کو اٹھا لیا گیا مگر حکم موجود ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں صحیح حدیث میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں ایسا کیوں کیا گیا یہود کے پاس تورات میں حکم موجود تھا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے مسلمانوں کے پاس حکم آیا آیت لے لی گئی لیکن پھر بھی وہ حکم پر عمل کرتے تھے تو اس کے پیچھے ایک حکمت تھی دوسری قسم کا نص حکم منسوخ لیکن آیت باقی لفظ باقی پہلی میں کیا تھا لفظ منسوخ حکم باقی دوسری میں اپوزٹ کیسے حکم منسوخ آیت باقی جیسے صورت الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66 ایسا کیوں آیت کیوں باقی رکھی گئی تاکہ آیت مڑھنے کا ثواب ملتا رہی اور پھر یہ دکھانا بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ آیت دے کر بھی حکم ہٹا سکتا ہے اس کی جگہ ایک اور حکم لے آتا ہے اور پھر تیسری قسم کیا ہے نہ آیت رہے اور نہ حکم رہے جیسے رضاعت کا حکم ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث حضرت آئشہ کی کہ رضاعت کی حرمت کے بارے میں آیت موجود تھی جس میں دس دفعہ دودھ پینے سے حرمت واجب ہوتی پھر وہ پانچ دفعہ میں بدل گئی اور پھر وہ آیت بھی چلی گئی لیکن حکم باقی رہ انہی کے قرآن پاک میں نہیں لیکن حدیث میں باقی رہ حکم تو یہ دونوں طرح کا نسخ ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ کبھی حکم باقی اور لفظ نہیں کبھی لفظ باقی اور حکم نہیں اور کبھی دونوں ہی قرآن میں موجود نہیں اس کی کیا حکمت تھی اس کا کیا فائدہ تھا اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اللہ سبحانو تعالی کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو کہ آیت کے اندر ہے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ کسی آیت کے پہلے آنے اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں ایک اور چیز کے آنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دین آہستہ آہستہ اترا تھا مثلا شراب کا حکم تین سٹپس میں آیا پہلے میں سورة البکرہ کی آیت نمبر 219 میں پہلی آیت پھر ان نساء کی 43 آئی پھر المائدہ کی 90 اور 91 آئی پہلی آیت میں حکم دیا گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور محسر کے بارے میں شراب اور جوے کے بارے میں کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی اور نقصان ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں ذہن تیار کر دیا گیا پھر کچھ حرصے کے بعد دوسری آیت آئی لاتکرب السلاتہ و انتم سکارہ کرا دی گئی اور لوگوں نے چھوڑ دی کہ اب دن میں پانچ دفعہ اگر نماز پڑھنی ہے تو کتنا وقت باقی بچے گا کہ انسان رنگ کرے پھر کچھ حرصے کے بعد تیسرا حکم آیا اور وہ کیا تھا کہ انم الخمر والمیسر والانصاف والازلام رشت من عمل الشیطان فشتنبو یہ شیطانی عمل ہے ان سے بچو پھر آخر میں افحال ان تم منتہ ہوں کہ اب رکو گے تم تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں کو شراب سے رکنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا گیا پھر آہستہ ایسا مزید ان کو پرپیر کیا گیا اور آخر میں حرمت کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس کو سٹاپ کر دیں اس کے برقس ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے ذہنی طور پر تیار نہیں کیا گیا وہاں پر شراب کو بین کرنے کا قانون بھی بنا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ قانون جو تھا وہ ختم بھی کر دیا گیا کیونکہ لوگوں نے اسے کمول نہیں کیا لیکن مدینہ میں جب یہ تیسرا حکم نازل ہوا تو اگر کسی نے ایک گھونٹ پیا تھا تو دوسرا اندر نہیں لے کر گیا اور اگر نیا سٹاک خریدا تو سارے کا سارا توڑ کے بہا دیا کئی دن تک مدینہ کی گلیاں شراب کی سمیل سے آلودہ رہی کیونکہ کسی نے بھی اپنے گھر کے اندر کچھ باقی نہیں چھوڑا سب ضائع کر دیا سب بہا دیا سب ختم کر دیا تو یہ کیسے ہوا آہستہ آہستہ پہلے ایک حکم پھر دوسرا پھر تیسرا اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی مقصود ہوتا تھا کہ لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے مثلا دوسرے پارے کے شروع میں آپ دیکھیں گے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا اب پہلا حکم جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے لیکن دوسرے تبدیلی کا حکم یعنی یہ حکم موجود نہیں کہ تم بیت المقدس کی طرف روح کرو لیکن یہ حکم موجود ہے کہ بیت المقدس سے تم خانہ کعبہ کی طرف روح کرو بہرحال یہ کافی علمی بیسے ہیں اصل حکمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے اپنی اطاعت چاہتے ہیں جیسے کل بھی بات ہی تھی نا کہ قتل منع ہے لیکن عبراہیم علیہ السلام کیا کہا کہ اپنے بیٹے کو زبا کرو اب یہ کیا ہے اصل میں امتحان ہے آزمائش ہے اسی طرح غیر اللہ کو سجدہ منع ہے لیکن امتحان تھا ابلیس کا بھی اور باقی فرشتوں کا بھی کہ آدم کو سجدہ کرو تو اسی طرح اللہ تعالی چاہتا ہے تو کبھی ایک حکم دیتا ہے پھر چاہتا ہے تو اس کو اٹھا کے دوسرا دے دیتا ہے مقصد کیا ہے اطاعت کا پتہ چلے اور بعض وقت کچھ اور فائدے بھی ہوتے ہیں بعض وقت بدلتے حالات کی ریایت ہوتی ہیں گراجولی دین کو لوگوں کے دماغوں میں پختہ کرنا ہوتا ہے اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا ناعت بخیر منہ پہلے سے بہتر چیز لائی جاتی اوہ مسلحہ یہ ویسی لائی جاتی اچھا بہتر کی تمہیں سمجھ آتی ہے کہ بہتر چیز لائی گئی پھر دوبارہ مسلحہ کیوں لائی گئی پھر وہی لائی جاتی ویسی کیوں لائی گئی ایک چیز ویسی کی ویسی پہلی ہٹا کے دوسری دی گئے اور بظاہر دیکھنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں اس میں بھی ایک نکتہ تو یہی کہ امتحان ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر دوسرا حکم پہلے حکم کی طرح نظر آ رہا ہو لیکن دوسرے حکم کا عجر اور ثواب پہلے سے زیادہ ہو تو ہمارا فائدہ کس میں اطاعت کرنے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر لو تو یہاں اس کی حکمت بتا دی گئی اور ان کے اطراز کا جواب دے دیا گیا کہ جو لوگ ایسے شوشے نکال کر لوگوں کو اسلام سے قرآن سے متنفر کر رہے تھے